یعنی اور تیزوں میں ہلکے تیز پنج کا روح بنا کر منس کے طرح سریر دھارن کردے سے منس سریر دھارن کرتا ہے ایسے وہ فرماتمہ ہلکا تیز پنج کا سریر بنا کر دھارن کرتا لگ سے اتیند گتی سیل پدارت کے سمان پرابطی کے لیے گتی سیل ہوتا ہوا اور یہاں آتا ہے دھنانام یعنی جو بگتی کے دھنی پنپ ہیں سریشت آتما ان کو ملتا ہے یہاں دیکھو ایک کس میں ہے یہ پرکاس روپ مہا پرسوں سے اپاس نہ اپاس مان آپ ہم کو پویتر کریں اور ویدک کنی کردت یعنی وانیوں کے دوارہ اپنی وانیوں کے دوارہ سب دوان ہوتے ہوئے آپ سریشت پرسوں کے پرابطی پرابط سریشت پرسوں کے پرابط ہوتے ہو یعنی کہیں دیکھ لے وہیں پر سارا روپ سے پرماتمہ پورا روپ سے پرماتمہ کی مہمہ بہی پڑی ہے اپنے آتماوں پرماتمہ نے آپ جی کو پہلے تو سکست کیا نہ سکست کی کتی ضرورت نہ تھی اس سکست نے ہمارے کو بے ایمان بنا دیا پہلے ہمارے بڑھے بجرگ اے سکست تھے آپس میں پیار تھا چھل کپٹ نہیں تھا نہ گھنی مایا کی دوارڈ تھی اب اس سکست سے ہمیں اوگن تو ادھیک ہیں لیکن ایک گن اس میں بہت ہی سریشت ہے جو سب اوگنوں کا ناس کرے گا سب سے بڑا گن ہے کہ ہم بھگوان کو پہچان لیں گے نہ اس منس دنم کی ہو سکتا کیا ہے آپ ادھرن دیکھ لیں پرماتمہ نے بہت سے ادھرن دیئے ہیں کہ سروسونے کی لنکا تھی ورہا ان سے رندیرم اور ایک پلک میں راز بیرا جی پھر دم کے پڑے دیرم یہاں دیکھ لیں پرچوی پتی بڑے پڑے پونجی پتی فیکٹری کمپنیا کے مالک فیکٹری پتی اپنے الیکپٹروں دبکہ مر جاتے ہیں اور سارے جیو ان میں مایا جوڑ 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 جوڑنے کے لیے خوک اور کروک کوئی بھی سارے دن اپنانا پڑے پیچھے نہیں اٹھتے اور وہاں مایا دری درائی رہ جاتی ہے یدھی منسجیون کا کمول دے سے ہے کوئی کہ پرماتمہ پانا اور کلان کروانا جہاں سے ہم آئے ہیں جہاں کبھی مرتو نہیں ہوتی اور وہاں ایسا ہی زنم ہوگا ایسی شرشتی ہوگی ایک بار پھر کبھی مرتو نہیں کبھی کوئی روگ نہیں سریر میں وردوستانی آوگی وہاں جائیں گے تب ہمیں سکھ ہوگا اس کے لئے یہ منسجیون ملا ہے باقی یہ کرم پسو پکسی بھی وہی کر رہے ہیں جو بکتی سے دور پرانی کرتا ہے وہاں سے کاغذ کے نوٹ بینک میں ڈال دیئے کتب پانچار پلاٹ لے لیے آپ مرتو ہوگی آپ تک کیڑی بنے کا کتب بھیل میں گش گیا اور پلاٹہ نشر میں مار لے ساری عمر کھوئی دیئے اس کے ان پلاٹہ جوڑا دمر کو اٹھی بنانے ہوئے تو یہ اگر مولو دے سے اس جیون کا ہے پرماتمہ پانا ہے اکثر گیان ہمیں اس کا سہیوگی ہو گیا کہ ہم بگوان پہچان لیں گے اور اتنے کٹھین ہے اس داس کے لئے اتنے کٹھنا یاری ہے جب تک آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے داس کہنا کیے چاہ رہا ہے اور یہ بھرمیت کرنے والے جو سوارتھی سنت کہلاتے ہیں اپنے آپ کو وہ نکلی وہ آپ کو بھرمیت کرتے ہیں یہ داس یہ تھارت گیان بتانے والا ایک اور وہ بھرمیت کرنے والے لاکھوں اور کروڑوں پھر بھی اس ست کے اندر اتنی سکتی ہے کہ یہ جبردستی بھوپ پر آ رہی ہے اور اپنے پرماتمہ کے بچوں تک یہ گیان پہنچ رہا ہے اب پرسنگ جو چل رہا ہے کہ وہ پرماتمہ وہ ست نارن کتھا ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ ست نارن کیا لیلا کرتا ہے وہ کہاں رہتا ہے اس کی مہمہ لکھی کہاں ویدوں میں لکھی ہے ہم سب ہی سنتے تھے پہلے بھی کہتے تھے تو اب اس پرمیشور نے ویدوں میں بھی کلیر کر دیا گیتہ میں بھی سفش کر دیا گیتہ گیان داتا نے بید گیان داتا نے کہ اس پرمکشر برم کے بارے میں سچیدہ نند گھنبرم کے بارے میں سچیدہ نند گھنبرم کی ہی وانی میں وشتار سے کہا گیا ہے اس قویر وانی جو لکھا ہے اس تتو درسی سنت ہی جانتا ہے اس سے سنو اور یوں سنت دا صاحب کے سمکس پرمات واند پرگٹ کر دیا پرتیکس کر دیا اب آپ کی کمی رہ گی جان نہیں سمجھو گے تو بھگوان کا دوسرہ ہا نہیں اب ہم تھوڑا سا کنشپٹ اور کلیر کریں گے یہ دس پانچ منٹ کا ست سنگھ اور ہے وہ کیسا ہے بھگوان اور کیا نام ہے اس کا وہ کہاں رہتا ہے یہ ویسے تو رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھنوے کے منٹر سولہ سے لے کر ہے اور اکیس تکت ہی سپسٹ کر دیا کہ وہ پرماتماں کبیر دیو ہے اس کا نام کبیر دیو ہے کبیر ہے اور وہ تیسرے دھامہ رہتا ہے اور پھر وہ چوتھا پرماتماں اور چوتھے دھامہ رہتا ہے اپنے آتماں ان ویدوں سے ستائی سامنے آ رہی ہے پرماتماں نے سویم بتا رکھا ہے کہ اوپر ست لوک ہے پھر الک لوک ہے پھر اگم لوک ہے پھر اکے لوک ہے اور ایسے ہی چار پرماتماں اوپر ہیں وہ اویناسی ہے پرماتماں تو ایک ہی ہے وہ روپ انیک بنائی ہوئے بس اور اوپر کے لوکوں میں رہتا ہے اوپر کے لوکوں میں ایک تو چوتھے دھام میں ست لوک میں ایک تو یہ کال کالوک برم کالوک دوسرا پر برم کالوک اور تیسرا جو دھام ہے تیسرے دھام میں ست لوک اس ست لوک میں بھی رہتا ہے ست پرس روپ میں اس ست پرس پرماتماں جو ست پرس روپ میں ست لوک میں وہ ہی گتی کر کے نیچے آتا ہے اور وہاں بھی بھی دمان رہتا ہے اس سے اوپر بھی تین روپ اور ہیں اس پرماتماں کہ وہ وید بھی آپ سپس کر رہے ہیں اب وہ ہی آپ کے سمک سائے کہ وہ چوتھے دھام میں چوتھا پرماتمہ اور تورین دھام میں تیسرے دھام میں بھی وہ پرماتمہ رہتا ہے اب اوپر سے ست لوگ سے پھر چوتھا دھام ہے اور چوتھا ہی بگوان ہے وہ ست پرس ایک الک پرس دو اگم پرس تین اور اک پرس وہ چوتھا دھام چوتھا وہ ستھان ہے وہ دھام جہاں سے سب کا نکاس ہوا ہے وید بتا رہے ہیں وہ سمدر رو بھگوان ہے اب پھر ہم آتے ہیں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے یہ وہی رگوید ہے اس کے وہی پرکاسک ہیں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کا مندل چھبیس یگ کرنے والے یعنی سادنا کرنے والے یزمانوں یعنی سادکوں یعنی بگتوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو شگم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے دکھوں کا ناس کرتا ہے جو جیون روپی سفر میں راستے ماتے ہیں ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا یعنی ساکار پرماتمہ ہے اپنا ہلکا روپ بنا کر کے وے کانتی میں پرماتمہ کبیر دیو وے کانتی میں کبیر دیو کبیر صاحب کبیر بگوان ویڈھوٹ کے سمان کریڑا کرتا ہوا سریشت پرسکو وہ اتھی آتما کا اوپرابت ہوتا ہے اور رگوید ماندل نوبر نو سکت نوبر چھاسی کے منتر ستائیس میں کہا ہے جو پرماتمہ دھو لوگ کے تیسرے پرشت پر ویرازمان ہے دیو ترتی پرشتے دھو لوگ کے تیسرے پرشت پرشت یعنی ستھان پر ویرازمان ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں رگوید ماندل نوبر نو رگوید ماندل نو سکت نوبر بیاسی کا اور منتر نوبر ایک یہ یہاں سے پرارمب ہوتا ہے ایک جو سروت پادک یعنی سب کا اتھپن کرنے والا پرماتمہ ہے وہ پرکاس روپ ہے یعنی تیزوں میں روپ یکت ہے اس کا روپ ہے پرکاس تیزوں میں روپ ہے سدگنوں کی ورشتی کرنے والا اور پاپوں کے ارن کرنے والا دانند کا یو ودھان بھی پھیل ہو گیا کہ بگوان پاپ ناس نہیں کرتا پاپوں کا ارن کرنے والا راجیو راجیو راجہ کے سمان یہ دیکھو یہ ہے دو سو انتر پرشت پر اور یہ دو سو ستر پرشت کا انواد ہے راجیو راجہ کے سمان دو سو ستر پر ایک نمبر راجہ کے سمان درسنیے ہے دیکھن جو گاہ ہے ساکار ہے وہ پرماتما اور وہ ہے پرثوی آدھی لوک لوکونٹروں کے چاروں اور سبد ایمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو سریشت بگت کو سریشت بگتی کو جو درد بگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے کیسے کیونکہ اس درد بگت کو کیوں ملتا ہے سریشت بگتی بگت کو جیسے جیس پرکار ویدھوٹ آکاسی بیجلی سنہے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے جیسے کاسی ایک داتو ہوتی ہے کاسی کی تھالی بے لیوہ کرتے پہلے اور ورسہ کے دنوں میں ان کو ویسیز کر اندر خواتی تھی ہماری دادی کے بیجلی کاسی داتو کا اوپر گرتی ہے عمومن تو وہ وہاں گرنے کا اٹریکشن ہے اس لئے اسی پہ گرے گی تو یہ ورنی پرس کو جو درد بھاگتا ہے اس کو اس کو ہی پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے کیسے ہوتا کیونکہ اس میں ہی اس کا اٹریکشن ہوتا ہے وہ بھگوان کے گیان کو سننے یوگ ہوتا ہے جیسے جس پرکار ویدھوت یعنی آکاسی بجلی سنہے والے ستھانوں کو کاسی داتو کو سمجھ لے آدھار بنا کر اس پہ گرتی ہے وہاں ایسے ہی وہ پرماتما اچھی آتماؤں کو ملتا جیسے درمداس جی کو ملا نانک صاحب جی کو ملا گریبداس صاحب جی کو ملا دادو صاحب جی کو ملے وہ اچھی آتمائیں تھی درد بھگتے اور وہ انڈونڈا پرماتما ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا منطر دو ہے پرماتما اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ یعنی گیان دینے کے ادیسے سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتینٹ گتی سیل پدارت کے سمان اتینٹ گتی سیل پدارت کے سمان یہ دی پرماتما ایک دیسیے نہیں ہوئے اور سروی بھیاپا پھر گتی کرنے کی کیا ضرورتی سروی بھیاپا کو اتینٹ گتی شیل پدارت کے سمان ہمارے ادھاتمی کی یگ کو پرابت ہوتے ہیں آپ یہاں قویر دیو ہیں جیسے یزو کارت یزو الوید لکھا ہے ایسے ہی قویر کارت یہاں پر ہم نے قویر دیو لکھنا پڑے گا آپ قویر دیو ہیں سود شروع بیس ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہی امر پرماتمہ سو منہ امر پرماتمہ ہم کو شک دیں اپنے آتماؤں یہ سپسٹ اون لگ رہا ہے ویدوں میں کہ وہ پرماتمہ قویر دیو ہے اور اپدیش کرنے کی اچھا سے وہ وہاں سے چل کر اپنے تیسرے دھام ست لوگ سے گتی کر کے سیسری رہتا ہے اور وہ قویر دیو اس کا نام قویر دیو ہے اب آگے دیکھتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر بیاسی پبیتری یگوں میں رکشہ سے آپ پرابت ہوتے ہیں اور پرثوی آدھی لوگ لوکانتروں میں گتی کرتے ہوئے آپ ہے سرویہ پگنے یہ گلت لکھا آپ ہے معنی آپ سویم گتی سیل ہو کر ویرازمان ہوتے ہو اے بندی چھوڑ اے میرے مالک کتنی سچائی بھری ہے ان میں اپنے سدگرانتوں میں اب آپ کو اور دکھاتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر ستانوے کے چھپن اور ستانوے یعنی سیکڑوں جگہ یہ پرمان ہے یہ دیکھیں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر ستانوے یہ چھپن یہ چھپن ماں ہے منتر اکت پرماتما جس کے بارے پہلے کہا گیا سروجہ ہے یہ سروجہ ہے سب کو پویتر کرنے والا سکسم سے سکسم سکتیوں کا پریرک ہے وہ ہے سرو اتپاتک پرماتما سمپورن لوکوں کا پرکاسک ہے وہ ہے پرکاس رو پرماتما وہ تیزوں میں سریل یکت پرماتما گیان یگوں میں گیانوں کی پریڑنا کرتا ہوا رکشہ یوگ ورنی پرس کو اتی سہن سنہیت پرابت ہوتا ہے بلکل ساتھ میں یعنی بلکل اُر کا سنگ کرتا ہے پھر ستاون میں پرکاس رو پرماتما کو درڑ پرتی گیا والے جو سدگوں کے پربھاؤس سے مہاپروس ہیں وہ پرابت ہوتے ہیں نسکام کرمی بدوان گیان روپی یگ کی ویدی میں جو سبدہ امان ہوتے ہیں دھیر لوگ یعنی تتو دفتی سنت دس پرانوں کی گتی سے سد کرموں کے پری پاک سے اکت پرماتما کے سروپ کو ساکشاتکار کرتے ہیں پھر نراکار کی طرح ہے سوزے گے لکھ رکھا ہے وہ ساکار ہے ساکشاتکار کرتے ہیں اب دیکھو رگوید منٹر نمبر نو سکت نمبر اٹھنویں کائیو تیسرے منٹر میں اس میں لکھا ہے وہ ہے پرکاس روپ پرماتما جو آنند میں ہے وہ ہے رکشای یوگ کرسد کرمی پروس کے انتہ کرن میں اپنا گیان پروہ بہاتا ہے یعنی اس کو گیان دیتا وہ ہے شروپ اردھو بانے اوپر ویرازوان ہے وہ ہے